اسلام علیکم جی اب ہم جو پروٹکسٹ کا سیمیلیشن اور سیوینیٹی اور فائپ کا ایک ڈیزائن تھا اس کے سیکنڈ فیز کے اندر ڈسکس کریں گے اس کی سیمیلیشن کو اور اس کے ساتھ ہم دیکھیں گے کہ پریکٹیکلی سرکٹ کو ڈپلائی ہم کس طریقے سے کر سکتے ہیں سو سیمیلیشن میں ہم نے جو چیز دیکھنی ہے وہ یہ ہے اس بات کو سمجھنا ہے کہ ہر چیز سیمیلیٹ نہیں ہو سکتی سیمیلیٹ صرف کوئی چیز ہوگی جس کا سیمیلیشن موڈل موجود ہوگا سیمیلیشن کے اندر ٹھیک ہے سو لیٹسے کنیکٹر جو ہیں ان کی سیمیلیشن کا کوئی ایسا چطک نہیں بنتی یہ ہم نے اس پیجر سے لگایا ہے تاکہ ہمارے پاس پی سی بھی میں پروویشن رکھ سکے کہ ہم کوئی کامپونٹ جا اس کو پلیس کر سکیں سو آپ نے کسی بھی چیز کو جب سیمیلیشن میں ڈالنا ہے فرس کیا کہ میں لیٹسے یہ جی ون سیمیلیشن کنیکٹر ہے یا انپوٹ کنیکٹر ہے اب اگر مجھے سیمیلیشن میں ان کی ضرورت نہیں ہے ایڈانٹ تنگ کہ اس کا کوئی موڈل ہے یا یہ کوئی ایرر دے رہا ہے تو آئی کن ایکسکلوڈ پروم سیمیلیشن نہیں کروں گا تو لیٹسے یہ کیا کرے گا جب میں اس کو رن کروں گا یہ مجھے ایرر دے گا جس جس چیز کا اس کے پاس موڈل نہیں ہوگا یہ اس کے لیے ایرر دے گا اب اگر تو وہ کنپنٹ آپ کے لیے ضروری ہے تو پھر تو پرابلی اس کی سیمیلیشن شاید نہ ہو سکے لیکن اگر وہ کنپنٹ ضروری نہیں ہے جس طرح اب یہ جی ون سیمیلیشن کے لیے ضروری نہیں ہے ٹھیک ہے تو میں اس کو کیا کر سکتا ہوں ایکسکلوڈ فروم سیمیلیشن کر سکتا ہوں سیم از دا کیس اگر وہاں پر کوئی ایسی چیز ہے جس کو پی سی بی لی آؤٹ کے لیے ضروری نہیں ہے تو آپ اس کو پی سی بی لی آؤٹ سے بھی نکال سکتے ہیں ابھی میں ان کنیکٹرز کو سیمیلیشن میں شامل نہیں کروں گا باقی میں ڈیزائن جو بنا رہا ہوں اس میں یہ سنائریو رکھ رہے ہیں کہ ہم مثلا یہ میٹرز ہیں اب اگر آپ ان کی پراپٹیز دیکھیں گے تو یہ پی سی بی میں ان میٹرز کا کوئی کام نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے سو آپ ان کو پی سی بی لی آؤٹ سے ایکسکلوٹ کر سکتے ہیں سو ان پرسپیکٹیوز کو آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ جب آپ سیمیلیشن کر رہے ہیں تو کیا چیز آپ کے ڈیزائن میں سیمیلیشن میں اپورٹس رکھتی ہے اور کیا چیز آپ کے پی سی بی ڈیزائن میں اپورٹس رکھتی ہے سو آپ ایک ہی سنائریو کے دونوں کو بیلنس کر سکتے ہیں لیکن آپ کو اس کے لیے آئیڈیا ہونا چاہیے کہ آپ کو کس چیز کی کہاں پر ریکوائرمنٹ ہے سو لیٹسے میں اس سیمیلیشن کو رن کرتا ہوں اب جب میں نے سیمیلیشن کو رن کیا تو میں نے یہ ملٹی میٹرز لگا دی ہیں اب یہ سیمیلیشن نہیں چل رہی کیونکہ فیوز کا جو موڈل ہے وہ نہیں ہے اب لیٹسے میں یہ بٹن آن بھی کر دیتا ہوں تو آپ آؤٹ پر پر دیکھیں گے کچھ بھی نہیں آرہا اب یہ فیوز میں نے لگا دیا ایک سیمبل تھا اور اس سیمبل کے ساتھ میں میں نے اس کا فیوز اٹیچ کر دیا تھا لیکن اس کے بیچے شاید اس کا فیسیکل موڈل اگزسٹ نہیں کرتا سو وٹ آئی کن ڈو کہ میں یہاں پہ ٹیمپریری جو ہے وہ ایک تار کنیکٹ کر دیتا ہوں اس تار کا ریزلٹ کیا ہوگا وہ یہ ہوگا کہ پی سی بی میں بھی کنیکٹ کر دے گا اس کو بیرل اب اگر میں اس سیمیلیشن کو آن کروں گا تو آپ یہ دیکھیں گے کہ انپوٹ پہ جو میں نے وولٹیز دیا یہ آؤپوٹ پہ مجھے فائی وولٹ نظر آ رہا ہے تو کم از کم میں یہاں پہ اگر سیون وولٹ تک دوں گا تو یہ مجھے آؤپوٹ پہ فائی وولٹ دکھاتا رہے گا سو جب ہم اس میں مختلف اس کی ویلیوز دیکھتے ہیں تو میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ کم از کم اس کی ڈیٹر شیٹ یہ ہی کہتی ہے کہ ہم یہاں پہ کم از کم سیون سیون وولٹ دیں گے تو یہ ہمیں فائی وولٹ دے گا تو لیٹس اگر میں نے یہاں پہ سکس وولٹ کر دیا تو ٹیکنیکل سپیکنگ یہ کمپونٹ اب مجھے ریگولیٹڈ فائی وولٹ نہیں دے گا تو بیئر مینیمم مجھے کتنے چاہیے کم از کم مجھے یہاں پہ سیون وولٹ چاہیے ہوں گے کہ میں اس ریگولیٹر کو کام کروا سکوں لیٹس سیون وولٹ پہ یہ کام کرے گا سو ڈیٹر شیٹ میں بھی ہم ابھی دیکھ لیتے ہیں کہ کیا لکھا ہے تو سیون وولٹ کا مسکر ہوں گے تو یہ فائی وولٹ اشور کرے گا سیون وولٹ سے اس کی اوپر جتنی بھی رینج جا رہی ہوگی یہ اس ریگولیٹ وزید کو آبائٹ کرے گا سو ہم اس کی بیسکلی شارت ڈیٹر شیٹ کھول لیتے ہیں ڈیٹر شیٹ میں سیون ایٹر فائی کے مختلف کمپنیز ہوں گی جو سیون ایٹر فائی بنائیں گی اس کی مختلف اس کے پیکجز ہیں پیکجز ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ مارکٹ میں اویلیبیلیٹی کیا ہے آپ کو کون سا کمپونٹ لگانا ہے اور اس میں ڈیفرنٹ اس کے جو ڈیزائن ریکوائرمنٹس ہوں گی وہ آ جائیں گی اس کی ڈائیگرام انہوں نے یہاں پہ ڈسکس کر لی ٹھیک ہے پیکجز یہ کیاڈ کے پوائنٹ جب آپ کے سیمبلز ہیں وہ ان پیکجز کی نیچے کیاڈ ڈیمینشنز دی گئی ہوگی جس کے حساب سے آپ اس کا کمپونٹ جو ہے اس کو چوز کریں گے یا مارکٹ سے خریدیں گے کچھ کمپونٹس جو ہیں وہ سائز میں چھوٹے ہیں اور کچھ کمپونٹس جو ہیں وہ سائز میں بڑھیں یوزلی جو ہم پیکجز کر رہے ہیں وہ اس کی جو پیکج نیم ہے وہ اس میں آ جائے گا ٹی او ٹو 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 ٹی یہ پیکج ہمارا بسکلی زیادہ چل رہا ہوتا ہے یہ ٹی او ٹو 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 ٹی ایف پی یہ بھی پیکج بسکلی آپ کے پاس مارکٹ میں اویلیبل ہو سکتا ہے سو اس کی بلوگ ڈائیگرامز ہیں یہاں پہ انہ اس کی پرٹیکلر ویلیوز بتا دی کہ یہ انپوٹ کی رینج کیا ہوگی آٹپوٹ کی رینج کیا ہوگی ٹھیک ہے تو یہ یہاں پہ اپنی پرٹیکلر ویلیوز جو ہے اس کو ڈسکس کر لے گا ایک ٹیپیکل اپلیکیشن سرکٹ دے دیا کہ بیسک بینیمم ریکوائرمنٹس کسی بھی سیریز کا جو ریگولیٹر ہے اس کے لئے کیا ہے باقی آپ کا پیسٹر جو ہے اس کی ویلیوز کو بڑھا بھی سکتے ہیں لیکن اس سے کم کرنا وہ ریکمینڈڈ نہیں ہوگا کیونکہ اس سے پھر آپ کے جو ہے وہ سرکٹ کی پرفارمنس میں فرق پڑھا رہا ہوگا سو یہاں پہ انہوں نے انپوٹ اور آٹپوٹ وولٹیجز جو ہے وہ اس کی ڈسکس کر لی ہیں اور بتایا ہے کہ منیمم آٹپوٹ وولٹیج کتنا اور میکسیمم کتنا ہے 5.1 بولٹ دے رہا ہے اور یہ جو وولٹیجز ہے اس میں یہ کتنا آپ لیکن سے یہ کہتا ہے کہ کم از کم آپ اسے انپوٹ کے اوپر 7.5 سے 18 بولٹ تک دیں اور آٹپوٹ کے اوپر آپ کو یہ بارٹیکولر وولٹیجز جو مل رہے ہوں گے وہ اس حساب سے آ رہے ہوں گے سو یہ اس کی ڈیفرنٹ ریکوائرمنٹس ہیں جب آپ بہت ہی کچھ ڈیٹیل ڈیزائن کر رہے ہوں گے تو آپ کو ہر ریکوائرمنٹ کو دیکھنا پڑے گا اس کے اوپر ہم ایک الگ سے ویڈیو پوری بنائیں سو یہ ڈیپیکل بیسکلی اس کے جو ہے وہ پیرامیٹرز ہیں that needs to be seen when you are designing a power supply a dc to dc power supply based on 7805 so یہ کچھ basic primitives تھے جن کو ہم ڈسکس کرنا چاہ رہے تھے یہ اس کی جتنی بھی فیملی ہے 7805, 08 یا آگے جتنے بھی ہوں گے یہ 08 یا 05 یا 07 یہ fix world regulators بتائیں گے کہ یہ let's say 7808 8 volt کا ہوگا جو output دے رہا ہوگا اس کی input ranges جو ہے یہ basically اس حساب سے بتا دیں گے so یہ ہم نے simulation دیکھی اور اس میں ہم نے دیکھا کہ output کے اوپر ہمیں کس طریقے سے یہ regulate کر کے values کو دے رہا ہے پچھلی ویڈیو میں ہم نے بھی بتایا کہ build of materials آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ جب آپ component کو purchase کرنے جا رہے ہیں تو آپ کے design میں کیا کیا components ہیں ان کے کیا references ہیں international availability stocks میں کیا ہے ڈی جی کی فارنل یہ international stock ہیں جنرل مارکٹس ہیں جہاں سے آپ یہ component کو purchase کر سکتے ہیں باقی ہم نے project notes کا بھی بتایا تھا project notes میں آپ کوئی بھی اپنے particular values جو ہیں جن کو آپ لکھنا چاہ رہے ہیں یا آپ کوئی ایسی باتیں ہیں جن کو یاد رکھنا چاہ رہے ہیں تاکہ آپ اس کو next iteration میں نہ دوبارہ سے repeat کریں تو آپ یہاں پہ generic notes لے سکتے ہیں اور آپ کو ایک particular کوئی نام دے کے یہاں پہ اپنی values وہ اس کو word file کی طرح اس کو update basically کر سکتے ہیں so make good design maybe anything that you want in future کہ آپ اس کو یاد رکھیں آپ نے کوئی غلطی کر دیا pcb کے اندر کوئی revision آپ کو بعد میں پتا چلی ہے آپ یہاں پہ یہ باتیں جو ہیں وہ basically لکھ سکتے ہیں so ہم نے last video میں یہ بھی ذکر کیا تھا کہ ہم extra copies لے لیتے ہیں اور ان extra copies کی ہمیں کچھ اس طریقے سے شکل جو ہے وہ مل جاتی ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم ایک جب ہم print کرنے جانے ہیں تو ہماری واقعی sheet ضائع نہ ہو اور ہم اس sheet کو بھی basically properly use کر سکیں ہمارے پاس multiple designs ہو اگر ہم نے industrial designs بنانے ہیں ہم نے زیادہ designs بنانے ہیں تو this can be an approach اور اگر ہم ایک ہی design بنانا چاہ رہے ہیں لیکن ایک لیٹسر design خراب ہو جاتا ہے تو دوسرا آپ کے پاس موجود رہے گا so یہ ہمارے پاس کچھ چیزیں تھی جو ہم discuss کرنا چاہ رہے تھے اور اس کے بعد ہم جاتے ہیں کہ ہم practically جب چاہیں گے اس کی execution کی طرف تو کیا کیا steps آئیں گے کیا stages ہوں گے ان کو ہم کچھ document کریں گے so ہم نے case studies develop کی تھی جب ہم نے supply کو design کیا so اس میں جو جو مسئلے مسائل آ رہے تھے اس کو ہم نے document کرنے کی کوشش کی ہے so one by one ہم ان کو دیکھتے جائیں گے so how to cut PCB سب سے important چیز ہے کہ آپ جب PCB بنانے جا رہے ہیں تو آپ اس کو cut کیسے کریں گے تو آپ اس کے لئے کوئی RE use کر سکتے ہیں اور اس کے لئے آپ کوئی foot بھی use کر سکتے ہیں اور جو paper cutter arm آپ کے پاس ہوتا ہے available اس کو بھی آپ use کر سکتے ہیں آپ اس کو basically اپنا cut لگائیں اور اس technique میں آپ کو تھوڑی سی required ہوگی کہ practice but paper cutter سے بھی پیسٹی بھی جو ہے وہ basically cut سکتا ہے کہ آپ اس کو بار بار جو ہے کاٹنے کی کوشش کریں گے ایک چیٹ لے لیں ایک پیپر cutter لے لیں اور اس کو یہاں رکھ کے اس کو کاٹنا شکر پ docsans آپ پھر بھیڑ لیٹ جتنا تیز ہوگا زندین ہوگا دس سے پندرہ دفعہ آپ اس بلیٹ کو ایک تک شیٹ کے اوپر کریں گے تو آپ کا یہ ہفتیلی کٹ جائے گا دس سے پندرہ کریں گے تو آپ کو ایک تک شیٹ کے اوپر کریں گے دس سے پندرہ کریں گے تو آپ کو ایک تک شیٹ کے اوپر کریں گے تو آپ کو ایک تک شیٹ کے اوپر کر سکتے ہیں اس میں مختلف شیٹ ملتی ہیں آپ کو کوپر کی شیٹ ملے گی آپ کو فائبر کی شیٹ ملے گی یہ ساری شیٹ وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں کپر کی شیٹ جو فائبر بیک کے ساتھ ہوگی وہ تھوڑی میکی ہوتی ہے پھر آپ کے پاس کپر کی شیٹ پلاسٹک کے ساتھ وہ سستی ہوتی ہے لیکن اگر آپ اس کو زیادہ اس طرح زور کی دبائیں گے یا زیادہ ہیٹ اپلائے کریں گے تو وہ بسکلی جلدی سے جو ہے وہ ڈی فارم بھی ہو جائے گی اس کے علاوہ ایک بیک و لائکٹ شیٹ بھی ہوتی ہے بہت مارکٹ میں یا پلاسٹک فائبر پلاسٹک کوپر ہوتی ہے یا آپ کے پاس فائبر کوپر ہوتی ہے سو جب آپ انیشنل ڈیزائنز بنا رہے ہیں تو آپ میں بھی جو سستی والی شیٹ ہے اس پر ٹیسٹ کر سکتے ہیں لیکن اگر اس پر آپ بار بار سولڈنگ کریں گے تو چانسز ہے کہ آپ کا سرکٹ اپنا پیٹ چھوڑ دے گا سو اس کے بعد ہمارے پاس جو کچھ سٹیجیز ہیں ہم نے سرکٹ کو جب پیچ کر لیا ہے تو وہ کس طریقے سے آیا ہے سو ایک اس کے بیچ میں پی سی بی کی جو سٹیج تھی اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں سو آپ اس شیٹ کو اچھی طریقے سے ساف کر لیں گے کو اس میں مٹی وغیر نہ ہو سو آپ کو کپڑا رکھیں اس کے اوپر پریشر اور ہیٹ اپلائے کر سکتے ہیں سولڈنگ کرتے وقت آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کا کنیکٹرز یہاں پہ انہوں نے کنیکٹرز جو ہے وہ دونوں ایک ہی سائٹ پہ لگا دیئے ہیں تو ٹیکنکلی سیکنگ یہ آپ کی ایک ہے اسٹیٹک سنس آپ کو بتائے گی کہ اس کی پوزیشن کس طریقے سے یہ جو بورڈ بنایا ہے اس میں دیکھیں دونوں کنیکٹرز ایک سائٹ پہ لگے ہیں یہ کنیکٹر ٹھیک لگا ہے یہ کنیکٹر الٹا لگ گیا ہے اس کنیکٹر دام دوسری سائٹ پہ ہونا چاہیے تھا تو اس کو کہتے ہیں سکت ٹھیک ہے اب آپ کو اس کو رکھنا پڑے گا یہاں پہ اور اس کو تھوڑا گرم کریں گے گرم کرنے کے بعد آپ یہاں پہ جو اینا وہ بانیں گے تو یہ بسیکلی جو زیر ہوگی آپ کی اس کو سک کر لے گا اس میں آپ کا اگر دوسرا بولا آپ آپ پاپر بولی آپ پاپر بولیوز کر رہے ہیں فائبر بولیوز کر رہے ہیں وہ شاید بچ ہے اگر دوسرا بولیوز کر رہیں گے تو وہ مشکل یہ ہے کہ بچ ہے سولڈنگ کرنے کے لئے ہم نے اس میں لاسٹ ٹائم ٹپس دی تھی کچھ آپ کو اگر یاد دوں گی یہ آپ جب یہ آپ جب تانکل آ رہے ہیں تو پہلے آپ یہ دیکھیں یہ پہلے آپ یہ دیکھیں یہ ابھی ہم نے تانکل گیا اور یہ پہلے سے لگا ہوا تھا ان کو اگر آپ پھڑا گوھر سے دیکھیں گے تو یہ آپ کو دونوں کا ڈیفرنس نظر آئے گا دیکھیں گے اب ہونے آپ نے بسکلی کرنا ہی ہے پہلے سولڈنگ کی ٹپ کو صحیح سافت رکھیں ٹیک ہے کہ اس میں جو ہے وہ آپ کے پاس زیادہ گن نہ لگا باؤں پھر آپ بسکلی اس پوائنٹ کے اوپر تھوڑی در اس کو لگا کے رکھیں تھوڑی در لگا کے رکھیں اور پھر یہ اس کو لا کے ہیوں لگائیں جب تھوڑا آپ کو لگے گرم ہو گیا پھر آپ نہیں ہوتھا ہے اب آپ اس کا ٹانکہ دیکھیں اس میں آپ کو پرک نظر آئے گا ٹیک ہے یہ بلکل پہاڑ کی طرح بنا ہوگا ساری سائٹ سے کور ہوا ہوگا ورسز یہ ٹانکہ ابھی لگا ہے ٹیک ہے یہ آپ لیکھیں یہ ٹھیک نہیں لگا با ٹھیک ہے صحیح ہے اب اس کو ٹھیک کرتے ہیں پہلے ہم اس کو تھوڑی دیر گرم رکھیں گے ٹیک ہے اور پہر ہم یہ اس کو یہاں پر لانکے لگائیں اس کو یہاں پر تھوڑی دیر گرم رکھیں گے پھر لگائیں گے فائیبر والے جو بورڈ ہوں گے وہ آپ کی برداشت کر لیں گے اس طرح کے بار بار مزاق کو جو یہ والے بورڈ ہوں گے یہ اتنا زیادہ برداشت نہیں کریں گے دیکھیں تو یہ تھوڑا ٹھیکنے والی کمپنٹس لگیں سارے اس کے اب اس میں یہ درائے سولٹ کوئی کمپنٹ ہلا نہیں چاہیے یہ اگر آپ نے یہاں سے کیا ہے یہ ہل رہا ہے کمپنٹ اس کا مطلب ہے یہ صحیح نہیں لگا اوپر سے ہل ہے بے شک لیکن یہاں سے ہلیں اور یہاں سے ہل رہا ہو کمپنٹ کوئی ہلنا نہیں چاہیے یہ جو سارے کمپنٹس ہیں جو آپ کی پاس پروٹیس کی سکمیٹک ہے اس کو کھولیں اس سے دیکھیں کہ کمپنٹ کا ڈائیوڈ اس سائٹ پہ لگنا ہے کمپنٹ LED آپ نے صحیح لگائی ہے یا نہیں لگائی ہے انہوں نے یہ لگایا ہے یہ دس پندرہ منٹ میں انشاءاللہ جی ہاں یہ آپ کچھ کمپنٹ میں دیکھیں گے انہیں نے الٹے لگا دیئے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کو چیزیں پتا چلیں گی فرام یور سکمیٹک باقی پی سی بی جب آپ لگا رہے ہیں پی سی بی آپ بنانے سے پہلے یہ میکشور کر لیں گے کہ آپ نے اپنے پی سی بی کو صاف کر لیا ہے اور آپ پی سی بی کے ساتھ جو ہے وہ بیسکلی اس پر کوئی گن نہیں لگا ٹھیک ہے اور جب آپ نے پرنٹنگ کرنی ہے تو آپ پروپر کیمیکلز جو ہیں اور پروپر پروٹیکشن استعمال کر کے کیمیکلز کے ساتھ ڈیل کریں آئی پروٹیکشن پوری لیں اور آپ کے پاس گلوز پروپرلی ہونے چاہیے تاکہ کوئی بھی جو ہے وہ مس ہیپ نہ ہو سکے پرنٹنگ کے لئے ہم نے بتایا تھا کہ جو آپ کی پرنٹنگ ہے یہ ایف ٹین میں شاپ ہے ان کو آپ جا کے کہیں گے تو تیس چالیس روپے میں آپ کو ڈریک پرنٹ کر کے دیں گے جو فوٹو کوپی پیپر ہوتا ہے جس کے اوپر یہ فوٹوز نکلتی ہیں اس کا جو لائٹ ویٹ پیپر ہے اس کے اوپر آپ کسی بھی لیزر پرنٹر سے اس میں آپ نے انک جیٹ پرنٹر نہیں لیزر پرنٹر یوز کرنا ہے جو بلیک لیزر پرنٹر ہوتا ہے اس سے آپ یہ بیسکٹی جو ہے پرنٹ اوٹ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اس سرکٹ کو ہم نے چیک کر کے دیکھا تھا یہ آپ کو یاد ہوگا اگر یہ ابھی اس وقت صحیح چل جاتا ہے آپ کی پاس والٹیجز ٹھیک آ رہی ہوں گی اف ایس ورکنگ فائن ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس اس کے کچھ ٹیسٹ ریزرٹس تھے جن کو ہم نے دیکھا تھا آپ اس کو دیکھ لیں گے اور باقی کیمیکل میں آپ اپیسی ایلس ٹھیک ہے اور اگر آپ کو نہیں مل رہا تو یہ کچھ اور کیمیکل بھی ہیں لیکن ان کی ٹھیک ہے پہلے آپ کوشش کریں اس کو استعمال کر لیں اثر وائز جو دوسرے کیمیکل ہیں آپ کے پاس پرٹیکسن کے ساتھ استعمال ہو سکتے ہیں یہ ہمارے پاس دیفرنٹ سٹیجز تھی جن کو ہم ڈسکس کرنا چاہ رہے تھے جن کے ثروہ آپ اس پی سی بی کے پروسسس کو کلنوس کر سکتے ہیں یہ ہمارے کچھ چیزیں تھی اب آپ جو اپنے ڈیزائنز بنا رہے ہیں ان ڈیزائنز کو ان کے اندر یہ تھوڑی چیزوں کو ریکال کر لیں تاکہ جو غلطی ہیں وہ دوبارہ نہ ہو اور آپ کا ڈیزائن بہتر طریقے سے بن سکے صدای کی ضرہ شکریہ موسیقا 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 متعین موسیقا